دوستو آپ نے اکثر کئی لوگوں کو کہتے سنا ہوگا کہ ہماری ہر سمسیہ کا علاج پر کرتی میں چھپا ہوا ہے دراصل ہمارے آس پاس کئی پرکار کے پیڑ پودیں ہیں جنہیں آتے جاتے ہم روز دیکھتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ پیڑ صرف پریابرن کو ہی شد نہیں کرتے بلکہ ہماری شریر کو سوفت رکھنے میں سچھم ہوتے ہیں وجہ ہے ان میں پائے جانے والے اوشدیگوں ایسے ہی اوشدیگوں سے بھرپور پیڑ ہے اشوک کا پیڑ اشوک کے پیڑ کا محتوی اس لیے بھی بڑھ جاتا ہے کیونکہ یا کئی گمیر سمسیہوں کے ساتھ ساتھ افتری سمبندی روگوں کو لیے بھی عجوب مانا جاتا ہے تو چلیے ویڈیو میں لاشتک بنے رہیے گزاری سے اور اس اشوک کے پیڑ کے بارے میں ایک ایک پوری جانکاری دیتا ہوں جانکاری اچھی لگنے پر ویڈیو کو ضرور شیئر کریں آپس میں اور ہیلڈی لائف سٹائل کے لیے یوٹیوب ساجی دسن ہیلتھ چینل کو آج ہی سبسکرائب کریں اور ریکلر اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں مہیلاؤں میں انیمت ماسک چکر اور ماسک چکر کے دوران اسینی درد پیلوک ماسپیشیوں میں درد کی سمسیا سکریئے انڈوں کی کمی وہ گربدہرن کر پانے میں مشکل جیسی کئی سمسیاں ہیں جو افتیر روح میں شامل ہیں ان سمسیاں کے اپچار کے لیے اکثر مہیلائیں اور کشوریاں ڈاکٹروں کے چکر لگاتے رہتی ہیں ایسے میں اب آپ کو ان سمسیاں سے اتدک پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے اشوک کے پیڑ کے فائدے آپ کو ان سوی سمسیاں سے چھٹکا رہ دلانے میں سہائق ثابت ہو جاتے ہیں ایک شود میں اس بات کے پسٹی ہوتی ہے کہ اشوک کے چھال کوپیوگ افتری سمندت روگوں میں لاپکاری ثابت ہوتا ہے اشوک کے چھال کا کورہ بنا کر نیمی تروپ صبح شام پینے سے مہیلاؤں میں یہ ساری سمسیاں دور ہو جائیں گی بواسیر کی سمسیاں سے پریشان ہیں تو اشوک کے چھال اسے رہت دلا سکتی بتا جاتا ہے کہ اشوک کے پھول اور چھال دونوں میں موجود اور صدیہ گون پاجن پرگریہ کو شدھار کر بواسیر سے رہت دلانے میں مددکار ہوتے ہیں اس کے چورن کے روپ میں یا اسی طرح سے کڑھا کے روپ میں سنگرمنٹ سے بھی بچاؤ کرتا ہے فیلیوو نویڈز پائے جاتے ہیں ان فیلیوو نویڈز کی موجودگی اسے انٹی میکروبیل بیکٹیریا کے سنگرمنٹ سے بچانے والے خون سے سمدھ ہوتی ہیں اس قرآن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اشوک کا پیل سنگرمنٹ سے چھڑکارا پانی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اشوک کی پیڑ کی چھال میں فیلیوو نویڈز لگنن فینولک موگک اور ٹینین جیسے خاص طت میں پائے جاتے ہیں جو کئی اوسو دیگروں سے پریپونڈ ہیں یہ سبی تطویسنیوک طروب سے انٹیلیو میٹک پیٹ سنگرمنٹ کیڑے مارنوں والا روک جو ہوتا ہے اس پر کام کرتے ہیں اس قرآن ہم کہہ سکتے ہیں کہ اشوک کی چھال کا ارخ ہم پیٹ کی کیڑوں کو دور کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ اشوک کے پھولوں سے بنا ہوا جوز سیون کرنے سے ڈیسنٹری یعنی پیچس کے سمسیہ سے رہت پائی جاتی ہے یہ ڈیسنٹری میں فائدی مند مانا گیا ہے جو ڈیاریا کا ہی ایک پرکار ہے اور سنگرمنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے اس قرآن یہاں مانا جا سکتا ہے کہ ڈیاریا سے بچاؤ کے لیے اشوک کے پھولوں کا جوز آئیر وید میں کیڑنی کی پتری کی سمسیہ کو دور کرنے کے لیے اشوک کے بھی چھال اور جڑ کے چون کو لینے کے سلاح دی جاتی ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ اشوک ورش کے سبھی بھاگوں میں بہت ادھک ماترہ میں فیلوورنوئرز اور انٹی آکسیجن موجود ہوتے ہیں ان کی اپسیتی کیڑنی کے زوکھیم کارکوں کو کم کر کے اس سمسیہ سے رہت دلانے میں سہائک ثابت ہوتی ہے سوزن میں بھی فائدہ ملتا ہے ان اور سوڈیو گنوں کے ساتھ اشوک پیڑ میں امپلیمنٹری گنوں پائے جاتے ہیں جو سوزن کو کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں اس کارن اشوک کے پیڑ کے پتوں اور چھال کا لیپ سوزن والی جگہ پر لگانے سے ارام مل سکتا ہے اگر آپ پیڑ درد کے سمسیہ سے جوج رہے ہیں تو اشوک کے پیڑ پر پروسہ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ جانی چکے ہیں کہ اشوک کے پیڑ کی چھال میں درد نوارک گن ہوتا ہے ساتھ ہی یا پیڑ کی کیوڑوں کو دور کرنے میں سائق ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کا اپیوگ اپچ کی سمسیہ کو دور کرنے میں بھی سائق مانا گیا ہے یہ تینوں ہوئی گن پیڑ کو ٹھیک کرنے کے لیے پریابت ہے اس کارن ہم یا کہہ سکتے ہیں کہ پیڑ سے سمدھت کسی بھی پرکار کے درد میں اشوک کی چھال کا اپیوگ لاپکاری ثابت ہوتا ہے ٹوٹی ہڈیوں کو جھوڑنے میں مددگار ہوتا ہے اشوک جی ہاں بشیسگوں کے مطابق اشوک کی پیڑ کی چھال میں فیروونائٹس ٹینین اور انالجیسک جیسے اور صدیہ گن پایا جاتے ہیں جو ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جھوڑنے میں مدد کر سکتے ہیں اس کارن ہم یا مان سکتے ہیں کہ اشوک کا پیڑ ہڈیوں کو جھوڑنے میں سائق ثابت ہو سکتا ہے تو دوستوں اس طرح سے بہت سے اس کے اپیوگ ہیں اب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اشوک کے پیڑ کا اپیوگ کس طرح کر سکتے ہیں آپ اس کے نیرم پتوں سے بنے کالے کو پرتی دن دو چمچ سیون کر سکتے ہیں اس کی چھال کا باریک چون بنا کر ایک چمچ پرتی دن استعمال کیا جا سکتا ہے آپ اس کے بیچ سے بنے چون کو آدھا چمچ پرتی دن اپیوگ کر سکتے ہیں سوجن سے رہت پانی کے لیے اس کے پتوں اور پھولوں سے بنے لیوگ کا اپیوگ ملیا جا سکتا ہے وہیں سیون کے لیے اس کے پھول جھر چھال اور پتوں کو دو چمچ میسری جوس آدھا کا پانی کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے اشوک کے پھول میں موجود خاص طرحوں کے بارے میں آگے جانتے ہیں جہاں ایک اتہ مصودی بتاتے ہیں کہ اس میں ارکلائٹ پروٹین ٹینین سیڈیرائٹ کاربو ہائیڈریٹ فیلیوونویٹ گلائیکو سائیڈ اور سیپو نینجے سے تطویر پائے جاتے ہیں اس لیے ہی اسے اتہ لاپکاری پیڑ مانا گیا ہے گروتی مہلاؤں کو اس کا سیون نہیں کرنا چاہیے ہائی بلڈ پیشر کی سمسیہ ہے تو اس کا سیون جی کے سکی سلا سے ہی ضرور کریں دو فتوں اشوک کے پیڑے کی اتنی ساری خوبیاں ہیں کہ اس کو وستار سے بتانے کے لئے کافی سمجھ جائیے اس کے باوجود آج کے ویڈیو میں پیڑ کے فائدہ اور افتعمال کے طریقے بتانے کی کوشش کی گئی ہے ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک شیئر ضرور کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ